السلام علیکم ناظرین احوال گلگت بلتستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں آج کی اس بیٹھک میں ہم گلگت بلتستان کے جو موجودہ سب سے بڑا جو پولیٹیکلی ڈیزاسٹر ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ گلگت بلتستان کے اب تک کے جو مسائل ہیں بالخصوص گندم سبسیڈی کی اگر ہم بات کریں الیکٹیسٹی کی بات کریں اور جو میگا پروجیکٹس کی بات کی جاتی تھی ان کے جو جمعود کا شکار وہ تمام تر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار وہ وفاق کو ٹھہراتے ہیں جبکہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ فنڈز کے جو پہلے سے فنڈز ان کو جاری کیے گئے ایک تو اس کا حساب دے دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیٹیکلی طور پر وفاقی حکومت چونکہ پی ڈی ایم اشتراک ہے سیاسی طور پر اقتلافات ہیں اس بنیاد پر وہ گلگت بلتستان کے جو عوام کے جو مسائل ہیں انہیں سیاسی اناد کی نظر کر رہے ہیں تو آج اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ شرکہ گفتگو میں ہیں مولانا عطاولہ شہاب صاحب ہیں امیر جی ایو آئی فے گلگت بلتستان ہیں ان کے ساتھ انور صاحب ہیں انور صاحب چونکہ کاروباری شخصیت ہیں سماجی بڑا ایک نام ہے ان کے ساتھ مولانا مکی صاحب ہیں مکی صاحب زلہ اسطور سے پولیٹکس کرتے ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ عبدالباری صاحب ہیں جو کہ سینئر جنرلسٹ بھی ہیں گفتگو کا آغاز ہم مولانا عطاولہ شہاب صاحب سے کریں گے شہاب صاحب وفاق میں پی ڈی ایم اشتراک برسر اقتدار ہے آپ سے ہم یہ جاننے چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کی جماعت کے امیر ہیں ان کی ترجیحات میں آج تک گلگت بلتستان کبھی سامنے نہیں آیا گلگت بلتستان کے مسائل پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی گلگت بلتستان کے آئینی سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی وہ مخالفت عمومی طور پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کی پولیٹکیلی جو سٹیگلز ہیں جو ان کی ترجیحات اس میں گلگت بلتستان کیوں نہیں ہے علی شیئر بھائی بنیادی دور پر جو بات سمجھنے کی یا لینے کی ہے وہ یہ ہے میں چھوڑی سے مثال لوں گا کہ یہ حکومت ابھی جو موجودہ ہماری حکومت ہے یعنی ہمارے علاقے کے اندر جو سباہی حکومت ہے وہ اتباق سے پاکستان تحریک انصاف کی ہے حکومت بن کے کچھ مہنوں بات ہی وہاں کے جو ہمارے چیف منیسٹر صاحب ہیں محترم خالد قرشید صاحب انہوں نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صبح کی تشکیل کے حوالے سے آل پارٹی سے بھی بلائی اور ویزن پارٹی بھی ویزن گورنمنٹ بھی انہوں نے مشاورت کا عمل شروع کیا اور اس حوالے سے ہماری کئی بیٹھکی ہوئی ان سے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جے ایو آئی کی یا پیپل اس پارٹی کیا مسلم ڈیگن کے جو اختلافات ہیں کہیں سیاسی ہیں اور جے ایو آئی کی تو سیاسی پلس نظریاتی بھی ہے لیکن خالد قرشید صاحب کو اس سے ہٹ کر کہ وہ پیڈی آئی کے چیف منیسٹر ہم نے ایڈیشٹل منڈیٹ دیا جے ایو آئی نے بھی دیا پیپل اسپارٹی نے بھی دیا مسلم ڈیگنے بھی دیا تاکہ مرکز میں ان کی بات میں انہیں وصل پیدا ہو توانہ آواز ہو اور جب محترم خان صاحب ان کے جو لیڈر ہیں باکستان کے سابق وزیراعظم جب گلگیت وہ تشریف لائے تو فسٹ نومبر چونکہ وہاں کا یوم آزادی ہے اس مناسبت سے انہوں نے وہاں گلگیت بلتستان کو آئینی صبح بنانے کی بات کی بات کی اب اس کے بعد صوبائی گورپنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کو لے کر آگے بڑھے چنانچہ وہ جب چلے تو جی وائی پلس جتی بھی ابو سن کی جماعتیں تھی سب نے صوبائی گورپنٹ کو منڈیٹ دیا اضافی تاکہ یہ خالد کرشید صاحب وہاں جنگ لڑے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور کیا لیکن اتفاق کے بعد کافی مہنوں مطلب سات مہنوں انہوں نے شب و روز کام کیا بات میں سات مہنے کے جو ریزلٹ آیا چونکہ سات مہنے میں جو بچہ آتا ہے وہ ناکارس آتا ہے میڈیکلی تو پر اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس کے ڈاکٹرز تو پی ڈی ایم تھی نا اس بچے کے داشت کے معاملات تو پی ڈی ایم دیکھ رہی تھی پی ڈی ایم کیانے سے بھی رہی بات کر رہا ہوں ہیں وہاں جو عبوری آئینی صبح کے حوالے سے صوبائی گورپنٹ جو اس پر ایفرس کر رہی تھی تو اس دورانیے میں یہاں وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کر رہی تھی باقیہ بسن جماعتوں نے ان کو بقا دیگی سے ایک مضبوط طریقے سے تیس مارچ کا ٹائم فریم تیہ ہوا تھا یہ بات مجھے تھوڑا کنٹینیو بلیس کرنے دیں ہوئی ہے کہ تو وہاں پہ ایک تو یہ مسئلہ تھا اور ان لمحوں میں مارچ کے شروع ہوتے ہی پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں یہاں تک کی جو اسمبلی کے ممران ہیں اسمبلی کے جو وزراء ہیں ان کی درمیان میں اختلاف آیا ہے چونکہ ایک بات یہ تھی بوری آئینی صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کا جو دورانیاں ہوگا وہ سمٹ کر دو سال کا ہوگا یا ڈائی سال کا ہوگا تو ڈائی سال کی قربائیں دینے کے لئے اکثر ممران راضی نہیں تھے اور انہوں نے اپنے چیم منسٹر پر اتنا پریسر ڈالا وہ پریسر کو سہ نہیں سکے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا انہوں نے اس وقت کی جو پرائیم منسٹر تھے خان صاحب تو انہوں نے تئیس مارس کا ڈیٹ دیا تھا کہ تئیس مارس کو انہیں اس کر دیں گے تو انہوں نے یہ مارس کا پہلے ہفتہ ہے تو ہم بڑی صدہ کی میٹنگ میں میٹنگ سے ہوگے میں تکرون رات کو دیر سے اتفاق سے چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی کہاں سے آئے تو بالحال جو بات ہوئی تو ہم نے ان کو اتنا کہا جاتے ہوئے خان صاحب صاحب ذرا ٹائم نیچے کرا دے تئیس کی وجہ پندر ادک آیا میں نے کہا خیریت نہیں یہ جو آپ نے چیف منسٹر صاحب کو تجویز دی تھی چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ وفاق میں ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں تو یہ آپ گزارش اس وقت چونکہ پی ڈی ایم کی تحریک لیڈ جو ہے وہ مولانا صاحب کر رہے تھے فضل رامان صاحب کر رہے تھے تو آپ یہ گزارش ان سے بھی کر سکتے تھے کہ ہمارے سات دہائیوں پر مشتمل جو ایک خواب ہے وہ پائے تک مل کی طرف جا رہا ہے تو آپ ہمیں تھوڑا ٹائم فریم دیں تاکہ ہمارے لوگوں کی ترجمہ نہیں ہو سکے نہیں ٹائم فریم اس وقت چونکہ ان کی جو ترجیہات تھی جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے جو اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو گرانا سا ہے اور گلگت بلتستان کی ایشیوز پر میں گزستہ سولہ سالوں سے مرکزی بوڈیس میں مجلس شورا ہو مجلس عاملہ ہو یا مجلس عاملہ ہو میں آتا رہا ہوں میں مسلسل شریک ہوتا رہا ہوں پاکستان کے تقریبت صوبوں میں اسلامباد میں ایک دفعہ نہیں ایک سو ایک دفعہ میڈین ہو گئی ہے جب پیادے گلگت کے بعد ڈھلے سے کرتے ہیں اب رہی بات یہ ہے کہ جو باڑیاں فرض کریں جتنی بڑی باڑیاں جو پاکستان میں ڈائریکٹ روڈنگ کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ آخری ٹائم بے یعنی خود سے معلوم ہو جائے تو ہو جاتی ہے ادھر وائس مولانا کو ان بورڈ لیں جیسے اب یہ لیا جاتا ہے اگر ان بورڈ ٹائم بے لیا جائے تو میرے خیال میں اس طرح کی کوئی شکایت کا کوئی موقع بھی نہ ملے اور مولانا صاحب نے اپنے سیاسی جدوجہد یہ ایک دن کی یا ایک سال یا دس سالوں کی نہیں برسوں کرنے کے بعد مختلف مختلف الارہ مختلف الخیال جمعاتے ہوتی ہیں اور ہیں آج بھی پی ڈی ایم پلس جو حکومت ہے تو اس پہ کئی نظریات کے حامل جمعاتے ہیں کہیں تو اختلاف تو ہے لیکن اختلاف سے زیادہ کہیں تضاد بھی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان پاکستان کا آئین اور اس کو انہوں نے مشترق بنایا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں صحیح انور صاحب سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہم بڑھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی انور صاحب چونکہ آپ گلگت بلتستان کی جو بزنس کیومنٹی ہے اس کی نمائنگی کر رہے ہیں سی پیک گیم چینجر ہے اور گلگت بلتستان اس کا گیٹ وے ہے اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان ہب بنتا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے وفاق اور صوبے کے ماہ بین یہ جو سیاسی انارکی ہے اس انارکی سے جو بزنس کیومنٹی ہیں اور جو سی پیک سے مستفید رہا جا سکتا ہے خطے کو کیا جا سکتا ہے وہ کس قدر متاثر ہو رہا ہے میں آپ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے حیالات کا اظہار کے لئے پلیٹ فارم مویا کیا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے سی پیک کے پوری پاکستان کے لئے گیم چینجر ہے یہ ایک وسی وہ ہے آپ کے چینجر کے ساتھ چینجر کے اشتراک سے ون بیلڈ ون روڈ کا وہ ہے آپ کا گلگل جو ہے اس کا گیٹ وے ہے اس کے لئے آپ کی صحبائی گورنمنٹ کو وفاق کے ساتھ مل کے جتنی بھی معاملات سی پیک کے ہوتے ہیں اس میں ان بورڈ لینا چاہیے فیڈرل کو اور جو بھی ایشیوز ہیں اس کو بیٹھ کے وہ کر لیں اور ایک پر ایک آپ کا جو سست وارٹر کا ایشیو تھا جو پہلے وہاں پر ہینڈنگ ٹیکنگ وہاں ہوتی تھی اس کو لے جا کے آپ یہاں پر میرے خیال میں یہ ہتار میں کہیں پر اس کو کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہو کرنے اپنے ریائلٹی کے حوالے سے بات کرنے چاہیے جیسے پورٹ کا ایشیوز ہوتے کراچی ہے ایمپورٹ جتنی بھی ہوتی وہاں پر آپ کے لینڈنگ چارجز ہوتے ہیں اب جہاں پر جب آپ کا فرس پورٹ پڑتا ہے انفرسٹیکچر کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ روڈز کا وہ کر لیں یہی چیزیں ہوتی جو آپ بزنس اپنچونٹیز کتنی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے گلگت میں ایس کمپیر ادر پروونسز کی اگر ہم بات کریں ہمارے گلگت میں ہمارا جو خطہ ایسا ہے کہ وہاں آپ انڈسٹری وہ نہیں کر سکتے ہیں انڈسٹری نہیں لانچ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک سیکٹر بجتا ہے ٹوریزم کا بجتا ہے پروینچل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو دونوں کو مل کے اس ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہیے انفرسٹیکچر کے حوالے سے روڈز کے حوالے سے دوسرے حوالے سے جو فیسلٹیز ہیں آپ کے پاور کے ایشیوز ہیں وہاں پر جب تب آپ کا روڈ نہیں ہوگا آپ کا ٹوریس نہیں جائے گا امن امان نہیں ہوگا آپ ٹوریس نہیں جائے گا جب آپ وہاں پاور کے ایشیوز ہوں گا آپ کا ٹوریس وہاں پر نہیں جائے ان حوالے سے آپ کو وہ پالسیز بنانی چاہیے اگلے دس پندرہ بیس سال کے حوالے سے بیس سال کے لئے پالسیز بنا کے آپ روڈ دے دیں آپ ہوتل انڈسٹی کو پرموٹ کریں لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر جیسے ہمارے لوگ کہتا ہے ہم ٹیکس فری زون میں رہتے ہیں لیکن ہم ویسے دیکھا جائیں ہم پورا ٹیکس دیتے ہیں یہاں سے پاہستان سے جو بھی چیز آپ کی وہاں جاتی ہے اس میں پورا پورا ٹیکس لیا جاتا ہے آپ سے وہاں کی انکم ہے نہیں کیسے اس کو پر بندہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو یہاں سے ٹوریس جاتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے ہوتل انڈسٹی کو پر پانچ پرسنٹ کا ٹیکس یعنی کہ آپ جو اس طرح سبائی حکومت وہاں پر ٹیکس نظام جو متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں علاقائی سطح تک یہ ٹیکس کولیکشن ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کی اپنی انکم نہیں ہوگی آپ ٹوٹلی وفاق کے اوپر ڈیبینڈ کر کے کہاں تک چلو گے لیکن اس پہ تو آپ کے کاروباری جو شخصیات ہیں جو وہاں پہ ہوتل انڈسٹریز ہوگی ہے ادھر جو بزنس ایکٹیوٹیز جو کر رہے ہیں وہی اس کے سب سے بڑی مخالفت میں آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ مخالفت ہر سیکٹر میں ہوتی ہے پھر آپ یہ گورمنٹ کا کام ہے ان کو آن بورڈ لے کے ان کو آن بورڈ لے کے ایشیوز کو ہائٹ وہ کریں ریزولف کریں آپ ڈائریکلی ایم بوز کرنا چاہیں گے تو وہ کوئی بھی ایکسپ نہیں کرتا ان کی کمیٹی بنائیں ان کے اسٹریشنز بنی ہوتی ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں بٹھانے کے بعد ان معاملات کو ٹیک اپ کریں اور ان کے معاملات کو پہلے سنیں ان کے ایشیوز کو سنیں اس کے بعد اس کے پر جا کے ایک منیموم ٹیکس لگا لیں جیسا بھی ایک ایشیو جب سے کوویڈ آیا ہے پوری پاکستان پوری دنیا سے ٹریڈ ہو رہا صرف آپ کا سست بارڈر بند پڑا ہوا ہے اس علاقے سے جو ٹریڈ کرتے تھے جو بزنس کمیٹی تھی وہ تو متاثر ہو گئی اب آگے بھی نہیں پتا چلتا ہے یا اگلے دو تین سال تک بھی آپ اس روٹ کو کھولیں گے یعنی کھولیں گے تو آپ بزنس کمیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کے بزنس کمیٹی کے ساتھ چیزیں تیک کریں پھر وہ ایکسپٹ کریں گے اس چیز کو ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بڑھتے ہیں ایک مقتصر سے دورانیہ کے وقفے کی جانب ہمارے روح خوش آمدید کہتے ہیں مکی صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ترجیحات صرف اقتداری ہے جمہوریت کا درس یہ ہے کہ جماعتوں کے ساتھ آپ کی وابستگی وفاداری لازم میں لیکن عوامی ترجمانی پہلی ترجیح ہوتی ہے جہاں وفاق میں دو بڑی جماعتوں کے بیش میں پی ڈی ایم اشتراغ اور پاکستان تحریک انصاف کے مہابین اس وقت صرف اقتداری رسہ کشی نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی عوامی ترجمانی کے بجائے جماعتی بیانیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو عوام کی ترجمانی کون کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب علی شہر بھائی آپ نے ہمیں مقفرام کیا اپنے چینل کے تھرو کہ ہماری آواز اپنے چینل کے تھرو عوام تک پچانے کا رہی بات یہ کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں جب ہم الیکشن کنٹس کر رہے تھے اس وقت جو ہے نا ساری جماعتیں اپنے اپنی ویجن کے تقریریں بھی کر رہے تھے عوام کو اپنا بتا رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ایسا کریں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے تو اقتدار میں جو پارٹی آئی وہ آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے پی ٹی آئی آئی انہوں نے جو وعدے کیے تھے آج وہاں پر عوام سراپہ احتجاج ہے اس بات پہ وہ اپنے جو ہے نا باتوں پہ جو اس وقت جو کر رہے تھے اسی میں وہ خود جو ہے نا فس رہے ہیں اس وقت جو بھی وعدہ وعید انہوں نے کیا عوام کے ساتھ وہ سارے کے سارے جو ہے نا جھوٹے نکل آئے وہاں پر جتنی عوام ہیں وہ اس وقت جو ہے نا آٹا بجلی روڈ ہر طرق کی پریشانی میں اس وقت مقتلع ہے بلکہ آج اور کل اور پرسوں یہ تین دن جو ہے نا مسلسل وہاں احتجاج چل رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم بھی خوش تھے کہ اسطور کا وزیراعلا آیا ہے اسطور کو جو ہے نا چمکائے گا اسطور کے روڈ کو جو ہے نا اچھا کرے گا اسطور کا جو ہے نا بجلی کا نظام جو ہے اس کو جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا ہنڈل کرے گا لیکن انہوں نے صرف وعدے کیے صرف باتیں کیے کوئی ایسا کام کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے آج عوام خوش ہو اور ان کو جو ہے نا داد دے ہر مسئلے میں ہر بات پہ ہر جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے ان وعدوں پہ جو ہے نا وہ وعدہ خلافی کی عوام اس وقت بہت پریشان ہیں اس لئے جو ہے نا ہم نے آج تک ان کے خلاف کوئی بیان اس لئے نہیں دیا کہ یار چلو اسطور کے جو ہے نا وزیراعلا ہے اسطور کا جو ہے نا مشیر خوراک ہے یہ جو ہے نا اسطور کے لئے کام کریں گے انہوں نے اسطور تو چھوڑو پورے گلگت بلدستان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا آج تک کوئی جو ہے نا ایسا پروجیکٹ وہاں پر لانچ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم آپ کو کہہ سکیں کہ بھائی انہوں نے یہ اچھا کام کیا جو بھی کام کیا ہے انہوں نے اپنی ذات کے لئے کیا ہے اور کرپشن کی ہے ہر طرح سے جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا مالدار کیا اپنے آپ کو جو ہے نا پیسوں میں آگے لے جانے کی کوشش کی ہے باقی عوام کے لئے آج تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو آپ چونکہ اس طرح آپ کی جو جماعت ہے وہ برسر اقتدار وفاق میں آپ لوگ چونی کردار ادا کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایم اشتراک وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے آپ کیونی بات کر رہے ہیں عوامی جو مسائل ہیں ان کو یہاں کیونی سامنے لے کے آ رہے ہیں پھر دوسرا یہ کہ وہ صوبہ تمام تر اس کا داروں مدار ہے وہ وفاق پہ ہے وفاق ہی کی بنیاد پہ وہاں تنخواہیں ادائیگی ہوتی ہیں وفاق ہی کی بنیاد پہ چھوٹے سے بڑے پروجیکٹس جو ہیں یہاں سے فنڈز جو دیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہے اب چونکہ یہاں پہ تو عمران خان کی جماعت برسر اقتدار نہیں ہے تو یہ سیاسی انارکی بھی تو ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی انارکی بھی تو ایک بڑی وجہ ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اسی وجہ سے جب یہاں سے وزیراعظم پاکستان گلگت بلتستان آئے تو کچھ دینے کے لیے آئے تو ہمارا جو وزیراعلا صاحب ہیں اس وقت وہاں پر بجائے ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہ کسی اور جوہینہ زلے میں چلے گئے تو وہ خالی ہاتھ جوہینہ وہاں دینے کے لیے گئے تھے کچھ بھی نہیں دیا واپس آئے اور اسی وجہ سے وزیراعلا کو دینا تھا یا عوام کو دینا تھا تو اپنی جماعتوں کے جو سربراہ تھے انہی کے ذریعے پھر اناؤنس کرتے عوامی ریلیو کی بات کرتے جو کچھ دینا تھا انہوں نے اس وقت وہ جو سلاب زدگان کو دیا لیکن وزیراعلا کا کام یہ تھا کہ وہاں پر بتاتے کہ بھائی یہاں روڈ کا کام ہے یہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ اس کا بھی کوئی فنڈ رکھ لے لیکن وزیراعلا اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ فنڈ کس کو دے اس کا کام یہ ہے کہ یہاں پر آئے وفاق میں جوہین ملے آپ نے جوہین کمر زمان کائرہ صاحب سے ملے جو امور کشمیر ہیں ان سے جوہین جا کے بات کریں پھر اس کے تھروں جا کے وزیراعظم سے بات کریں اگر ان سے کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بیج میں ڈالے پی ڈی ایم کی جتنے بھی یہاں پر نمائندگی ہے ہم سب جوہین اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ بھائی جو عمران کان کہے گا ہم اس کے اوپر چلتے ہیں ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتے ہیں باری صاحب آپ گزشتہ تین دہائیوں سے شعبہ صاحبت سے وابستہ ہیں آپ نے بہت ساری حکومتوں کو بہت قریب سے دیکھا حکومتی جو سربراہاں نے ان کو مشاہدہ آپ نے بڑا باریک بینی سے کیا ہے سیاسی انارکی سے کی بنیاد پہ عوام کی جو محرومیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جا رہی ہے تو سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل کے لیے مقالمے کا راستہ کیوں نہیں اپناتی ہیں اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ کب تک یہ سیاسی انارکی رہے گی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات کی بنیاد پہ عوام سفر کرتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے موقع دیا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بدقسمتی سمجھیں قوم کی کہ یہاں عوام کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا سب اپنے مفادات کے لیے لٹ رہے ہیں سب کی جو توجہ ہے صرف اور صرف اپنے مفادات ذاتی پارٹیاں مذہب مسلک اور پھرکوں میں لسانیت میں قومیت میں علاقائیت میں تقسیم تقسیم در تقسیم ہیں ہم ایسی صورتحال میں جب ہم خود کسی ایک ایجنڈے پہ نہیں ہیں اتفاق ہی نہیں ہے تو ہم وفاق سے کیا ہم لے لیں ابھی آپ مولانا سے سوال کر رہے تھے کہ بھائی وزرعالہ نے کیا دیا وفاق نے وزرعظم نے کیا دیا وفاقی حکومت نے کیا دیا صحبے کو تو ان کی والی بات وزرعالہ کا کام یہ تھا کہ وزرعظم کا وہاں استقبال کرتے قوم کا مقدمہ پیش کرتے سیاسی اقتلافات ہیں ٹھیک ہے ہزار اقتلافات آپ کو ہوں گے لیکن اس وقت وہ وزرعظم ہیں اور آپ وزرعالہ ہیں آپ پی ٹی آئی کے وزرعالہ نہیں ہیں آپ گلگت پیشتان کے وزرعالہ ہیں وہ نیونلی کے وزرعظم نہیں ہیں وہ پاکستان کے وزرعظم ہیں آپ نے اپنی قوم کا مقدمہ کتنے مسائل ان آٹھ نو مہینوں میں پی ٹی ایم اشترا کے جو حکومت ہے کتنی دفعہ وفاق میں جا کے مل چکے ہیں کتنی دفعہ آپ نے وزرعظم کا اپنی قوم کے مسائل سے آگاہ کیا ہے بجائے ادھر آگے بتانے کہ جب وزرعظم وہاں آئے آپ جا کے چھپ گئے ملنے سے انکار آپ اس کو ایمپورٹڈ آپ اس کو چور کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے جو سمجھے کم از کم قوم کی خاطر مقدمہ تو پیش کریں ان کا یہ مسائل ہیں گندم کا بوران بجلی کا بوران کل وہاں ہیڈکوارٹر میں اتجاج ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں نے پچھلے ڈائے سالوں میں پہلی دفعہ وہ روڈ پہ آئے ڈائے سال وہ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے زلے کا وزرالہ بنا ہے ہم اس کو موقع دیں گے ہم اپوزیشن نہیں کریں گے اور نہیں کر رہے تھے چپ کا روزہ رکھا تھا پچھلے ڈائے سال سے فرس ٹائم وہ چوک پہ آکے عوام کے لیے گندم بوران کے لیے بجلی بوران کے لیے انہوں نے اتجاج کیا تو ان کے اوپر مقدمیں دائیں کر رہے ہیں آپ تو اس طرح تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے تو مسئلے بڑھا رہے ہیں آپ فیڈریشن کو بڑا پن کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتی ہے جبکہ گلگت بلتستان ایک حساس تہرین خطہ ہے گلگت بلتستان کی حساسیت اور انٹرنائشنل پاکستان مخالف لابیز جس طرح اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مرکز میں بیٹھے ہوئے جو جمعاتیں ہیں جو اس طرح اقتدار میں ہیں خالد خرشیت کی وہاں ہم بات کریں ٹھیک ہے ہم مال لیتے ہیں کہ وہ وفاق میں گلگت بلتستان کی ترجمانی نہیں کریں لیکن وفاق اپنا کردار کا احساس کیوں نہیں کر رہا ہے وفاق کیوں نہیں بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے وفاق وہاں کے عوام کی جو پکار ہے اس کو سننے کی طرف کیوں نہیں اس کو اہمیت دے رہا ہے اپنے ہی جماعتوں کے جو وہاں قائدین ہیں انہی کے ذریعے پبلک کو ایڈریس کریں پبلک کے مسائل کو حل طلبی کی طرف جائیں لیکن وفاق بھی تو وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا مسئلہ یہ ہے دور ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے بچہ جب تک روئے نہیں ماں دور نہیں پلاتی ہے تو وفاق کیا زبستی لے جا کے اپنی جماعت یہ فیڈریشن کی بنیادی ذمہ داری ہے صرف ذمہ داری ہے تو کوئی آئے تو صحیح نا آپ یہی بات بچہ رو گیا کہا نہیں تو ماں دور نہیں پلاتی فیڈریشن اور چلو صحبے کو ہم ماں اور بچے کا ہی درجہ دیتے ہیں تو بچہ روئے گا تو ماں پلائے گی نا دور جب آپ آئی نہیں رہے آپ کا سی ایم کوئی کا بھی نا کی طرف سے تو اپوزیشن کہیں پھر صوبے میں اپوزیشن کہیں اپوزیشن میں نے ابھی آپ کو کیا بات کی کہ ڈائے سال تک کھاموش رہے آپ ایک ڈسٹرک کو کوڈ کریں آپ ایک ڈسٹرک کو کوڈ کریں میں حافظ عفید الرامان صاحب کی بات کر رہا ہوں امجد ایڈوٹیٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں اوامی ایشوز پہ آج تک روڈ میں نہیں آئے ہیں ابھی تک سر روڈ پہ آنے کے لیے بھی چلو ٹھیک ہے روڈ پہ نہیں ہے پریس کامپیسنس کی شکل میں یا کسی بھی بنیاد پر بیانات کی بنیاد فیڈریشن میں بھی آکے انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ اوام کے ایشوز کے لیے کوئی ایڈرسنی کیا ان کے وزرحالہ جو سابق وزرحالہ تھے حافظ عرمان کے موجودگی میں کافی سارے لانات ہوئے ہیں اس کے لیکن یہ جو وہاں کام ہوگا وہ اپوزیشن نے تو نہیں کرنا نا تو وہ تو حکومت کے ذریعے ہی ہوگا جب حکومت آپ اس کو ایمپورٹر سمجھ کے قریب ہی نہیں جاؤ گے تو کام کس طرح ہوگا صحیح صحیح ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد ہم پھر سے مولانا تعالیٰ شہاب صاحب سے ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مختصر سے سب فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وزیراعلا گلگت بلسستان سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں لیکن فیڈریشن میں موجود جماعتوں کے جو وہاں نمائندگان ہیں وہ کیوں نہیں عوام کی جو پکار ہے اس کو اپنی سیاسی پہلی ترجی میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں حافظ حافظ الرحمن صاحب کی اب تک اگر ہم اپوزیشن کا کردار دیکھیں تو ان کا کوئی مظاہمت کی کردار سامنے نہیں آرہا ماں سوائے بیانات کی حد تک امجد ایڈوکیٹس صاحب بھی ماں سوائے بیانات کی حد تک ہیں آپ بھی اس طرح کی مظاہمت نہیں دکھا رہے ہیں مہرحال آپ کی خواہش جلد پوری ہوگی لیکن میں ساٹھ کے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں ایک چھوڑی سو مثال دوں ایک دو مثالیں دوں پھر بات آسانی سامنے میں آگی وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صبح میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی بھی گلگیت بلتستان کونسل جو وفاق اور صبح کو ترمیان ملانے کے لئے بریش کا کردار ادا کرتی ہے وہ انفنکشنل تھی تقریبا ساتھ آٹھ مہینے ہیں ان کے اپنے ممبران نے وزیراعظم جو کونسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے نہیں مل سکے پی ٹی ایم پلس کی حکومت ہو گئی اگرے دن ان کے جو ایشیوز تھے ان میں دو جو ممبران تھے ایک پی پلسٹ بارڈی کے ایک نون کے وہ بقائدگی سے جو سٹینڈنگ کمیڈیاں سے وہ اس کے چیئرمین بنا دیئے وزیراعظم بناتا ہے اور وزارت امور کشمیر کا جو کندھرن منسٹر یا ایڈوائزر ہیں اس وقت کمرزمان کائرے صاحب ہیں تو انہوں نے فائل کو موف کیا اور وزیراعظم ناگل دن منظوری تھی اور دو دفتر اس وقت رن کر رہے ہیں یہ ایک بڑی چیز ہے اس کے علاوہ وزیراعظم پاکستان دو دفتر گئے وہاں پہ ایک اس وقت کے وزیراعظم بننے کے دوسرا ہے تیسے دن انہوں نے جامر کے دورہ کیا ظاہر پتہ وزیراعظم کے دورہ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے لوگوں کو پیغام دینا کہ حکمت کی نظریں آپ پر ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ نے کسی اور کمیونٹ تو وہ اور بھی تو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں لیکن حکمت یہاں مرکز کی بات کی اسی طرح سے وہاں گئے اور وہاں انہوں نے ان کو بریف کرنے میں بہرحال پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ کے نون کے جو صوبائی قائدین ہیں انہوں نے وزیراعظم کو بریف کیا اور سیلاب زدگان یا متاثرین جتنی بھی تھے ان کو انہوں نے مالی امداد فرام کیا اس کے علاوہ بہت ساری ایشیوز پر آپ اگر بات یہ میں ایک جملہ کہتا ہوں ہم نے خود یعنی میں نے خود پرسنلیتوں پر چیف منسٹر کو کہا یار اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے پارٹی سے ہلکا سے لچک کے ساتھ آ جائیں آپ کو مرکز کا ذوابت ہموار کرائیں گے یعنی کہ مقالمے کا فقدان ہے سیاسی مقالمے کا فقدان ہے عوامی ایشیوز کی بنیاد پر سیاسی آپ اس میں رابط ہے جس طرح سیاسی ایشیو پر وہی آئینی ایشیو پر آل پارٹی سے کیا ابھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یار آپ سے کوئی نہیں بن بڑھ رہا یا کسی تیزیار کی ویسے یا خان صاحب کے پریشر کی میں آگر آپ کوئی نہیں کے بات ہیں تو ان عبوزن جماعتوں سے رابط ہے کرو یہ کون صاحب کے دشمن ہیں انور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر مختصر کی وقت کی کمی ہے صوبائی حکومت کے حوالے سے جو باتیں ہوئی نا کہ آپ میں ان کے بتانے تاتا چلوں کہ آپ کو جو آپ کا فنڈ ہے جتنا بھی آپ کا فنڈ ہے جو بجٹ دینا تھا وہ تو دے دی اب آپ نے خود پرچیز کرنا ہے پاسکو سے گندم کے اس کا ایشو یہ ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو آٹھ ہراب روپے سبسیڈی کے تھے چونکہ جس طرح کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے گندم بھی ہمارے ہاں باہر سے آ رہی ہوتی ہے تو جو اس بجٹ میں جو دستیاب گندم تھے وہ دس لاکھ کے قریب کی بوریاں تھی جو پرچیز کی گئی ہیں جو ضرورت ہے خطے کی وہ سولہ لاکھے چھے لاکھ گندم کی بوریاں کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ گندم کا جو تنازہ ہے وہ کھڑا ہو گیا اس پہ ان کا کہنا ہے کہ وفاق ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس کا حل یہ ہو گا ہے کہ آپ وفاق سے آگے بات کر لیں آپ کے جو اپنے مسائل ہیں وفاق سے آگے بات کریں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گلگن دے بیٹھ کے وفاق کو دمکیاں دیں دور کہیں کہ ہم یہ کریں گے وفاق کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن آپ کے فوڈ منسٹر کو اور سیم کو ان سے ڈائلہ کرنا چاہیے کہ آپ کے جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ جاگی کرنا چاہیے دوسری ایک بات میں یہ بولو انکمپیٹنسی ہے گورنمنٹ کی وہاں کی لوکل گورنمنٹ کی کیوں جو لوکل ایڈی پیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو آپ کو وہ نہیں کروانا ہے ان کا کام ہے کہ لوکل جو ایڈی پیز آپ کی ہیں ان کو لوکل جو ایڈمیسٹریشن وہ مچور کبھاتے ہیں لوکل ایڈمیسٹریشن اگلے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس پہ ہم لوکل ایڈمیسٹریشن کی حد تک بات کریں گے کہ صوبائی حکومت کی اپنی کیا کردگی ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کسی بھی خطے میں کسی بھی ملک میں جہاں جمہوری اقدار قائم ہیں وہاں پہ سیاسی اقتلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن جمہوریت میں بنیادی جو ترجیح ہوتی وہ عوامی پکار کی ہوتی ہے تو سیاسی اقتلافات کے ہوتے ہوئے آپ اگر عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر مقالمہ واحد وہ راستہ ہے جو مخالف نظریات کے حامل جماعتوں کے بیچ میں سوچ کے نئے زاویوں کو جنم دیتا ہے تو مقالمے کا عمل عوام کو پہلی ترجیح میں رکھ کر سیاسی جماعتوں کو فروغ دینا چاہیے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی بیٹک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ